بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقضة من لسانی یفقه قولی نحمده ونسلی ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتاسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین السلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابیکا یا حبیب اللہ مولای صلی و سلم دائماً نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الانوال مقتحمی یا اکرم الخلق مالی من الوز بہی سواکا عند حلول الحادث العمامی ربی صلی و سلم دائماً نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعما نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و سنا اور حضور شاف ماشر مالک کوثر محبوب و دلبر قائد الاولیاء قائد الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی و صحابی و بارک و سلم کہ دربار گہوربار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارسان ممبر و محراب عرباب فکر و دانش محتشم معزز حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ہمیں ان پرکیف لمحات میں سوہانی صبحوں کے اندر ادارہ سرات مستقیم کے فامدین کورس میں انیس میں سبق میں شرکت کی سہادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلالوہ ہماری روزانہ کی یہ حاضری اور روزانہ کا یہ وظیفہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جلل جلالوہ یہاں شرکت کرنے والے تمام حضرات کو اور خواتین کو اور بزریہ انٹرنیٹ شرکت کرنے والے تمام احباد کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے مالا مال فرمائے ہماری آج کی گفتگو ہے اس موضوع پر ترک تقلید کی تباہ کاری ہیں میری دعا ہے خالق کائنات جلل جلالوہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے میں نے قرآن مجید برحان رشید کی آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تین ہے اس کی تلاوت کی ہے خالق کائنات جلل جلالوہ رشاد فرماتا ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَاونَ وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا دینِ مَتِین وہ سراتِ مستقیم ہے جس کی وجہ سے بندے کو خالق کائنات جلل جلالوہ کے دربار تک رسائی ملتی ہے اور ایک انسان خالق کائنات جلل جلالوہ کے دربار کا اور اس کی بارگاہ کا مقرب بن جاتا ہے حبل اللہ سے مراد مفسرین نے مختلف معنی لیے ہیں حبل اللہ قرآن بھی ہے سنت بھی ہے سارا دین اللہ کی رسی ہے اس سلسلہ میں امام تحتاوی نے در مختار کے حاشیہ میں جو معنی بیان کیا وہ تقریباً تمام معنی کا جامع ہے رسی میں مختلف چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کا وجود یک جا محسوس ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقہ کا بہت بڑا زخیرہ امت کو میسر آیا ہے خالقی کائنات جل جلالہو اس کے بارے میں فرما رہا ہے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا يَتْتَمَسُّكُ بِمَا بَيَّنَهُ الْفُقَحَا اَتْتَمَسُّكُ بِمَا بَيَّنَهُ الْفُقَحَا مِنَ الْعُلُومِ کہ فقہا نے مہارت حصل کرنے کے بعد قرآن مجید کی آیات اور احادث نبوی کو ملا کر جو تشریحات کی ہیں وہ سارے کی ساری اللہ کی رسی ہے اور اس کی پھر تقلید کرنا اس کو ماننا یہ اس رسی کو پکڑنا ہے تو خالقِ کائنات جللہ جلالہ امتِ مسلمہ پر یہ لازم کر رہا ہے کہ قرآن و سنت کو اس انداز میں مانو کہ اس کی فقاحت تمہارے سامنے ہو اور اس کے بعد اپنا تعلق بھرپور پوری زندگی اس کے ساتھ رکھو جو لوگ اور جو فقہا اور آئمہ تمہیں قرآن و سنت کی تعلیم تمہاری وقت کی ضرورت کے مطابق اور اندہ حالات کے لحاظ سے دینے والے ہیں اور ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ کرو ترکِ تقلید اور اس کی تباہکاریاں اس موضوع کو سننے سے پہلے ہمیں ابتدا میں یہ جاننا پڑے گا کہ وہ تقلید کیا چیز ہے اور اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے اور اس کی شریح حیثیت کیا ہے پھر پتا چلے گا کہ اس کو ترک کرنے سے خرابی کیا لازم آئے گی تو قرآن و سنت میں احکام دو طرح کے ہیں ایک وہ احکام ہیں کہ جو بالکل بدی ہیں واضح ہیں ان کا بیان قرآن مجید میں اور سنت میں واضح طور پر ہے تو ایسے احکام میں کسی طرح کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی مثال کے طور پر نماز کی فرضیت ہے تو اس میں آپ کہیں کہ ہم کسی کی تقلید کرتے ہوئے اس کو پانچ مانتے ہیں تو نہیں یہ وہ امور ہیں کہ جن کے اندر تقلید چلتی نہیں براہ راست قرآن و سنت میں ایسا واضح لکھا ہوا ہے لہذا روزے کی فرضیت نماز کی فرضیت حج کی فرضیت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اندر تقلید موثر نہیں ہوتی اور جائز نہیں ہوتی ان کو تقلید کے بغیر ہی مانا جاتا ہے اور تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہوتی دوسری طرف وہ احکام ہیں جن کا واضح بیان قرآن و سنت میں نہیں ہے تو ایسے احکام کے اندر کسی نہ کسی امام کی تقلید کی جاتی ہے اب یہاں سے یہ بھی ذہن میں پکا بٹھا لینا چاہیے کہ جو لوگ یہ شورش برپا کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید جب موجود ہے تو تم قرآن کو چھوڑ کے پھر کسی امام کے پیچھے چلتے ہو تو ان کے سامنے اس موقف کو واضح کر دیجئے کہ جو احکام قرآن و سنت میں بدی طور پر موجود ہیں ہم ان میں کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں اور ان میں براہ راست قرآن و سنت سے ہی ان احکام کو مانا جاتا ہے اب نماز کی فرضیت اس لیے نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ فرض ہے تو ہم اس کو فرض مانتے ہیں یہ چونکہ بدی طور پر موجود ہے بدی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ کسی ایسے لفظ سے اس کی فرضیت ہم پہ کی گئی ہو جو دو معنی میں مشترک ہے اب پتہ نہیں اس کا معنی کون سا مراد لینا ہے کون سا نہیں لینا یا اس میں ترجیح کس کو دینی ہے یا کس کو نہیں دینی یا تاریخ کے لحاظ سے اس میں ناسخ اور منسوخ کی حیثیت کیا ہے ایسی کوئی بھی چیز درمیان میں موجود نہیں جن امور کو احکام کو بدی طور پر بیان کیا گیا ہے ان میں ہم تقلید کرتے ہی نہیں کسی کی چیز ہے کہ ہم پہ کوئی اطراز کرے کہ تم نے ان چیزوں میں کسی کو اپنا امام بنایا ہوا ہے تو ایسے تمام امور ہمارے ہاں کوئی تقلید نہیں ہوتی لیکن دوسری طرح کے جو احکام ہیں ان میں تقلید کے بغیر کسی کا بھی گزارہ نہیں یہ ظاہر ہے اور یہ لیدہ بات ہے کہ کچھ کرتے ہیں اور مانتے بھی ہیں اور کچھ کرتے ہیں لیکن چھپاتے بھی ہیں تو دوسری طرح کے آقام مثال کے طور پر قرآن مجید قرآن رشید میں متلقہ کا حکم جب بیان کیا گیا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کے عدت کا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں ہے والمتلقات یتربشن بیانفسہن ثلاثت قرو وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے یعنی طلاق کے بعد آگے ابھی شادی نہ کریں کتنی دیر تک ثلاثتہ قرو تین قر اب قرو جو ہے یہ قر کی جمع ہے قر ان کی جمع ہے قرو اور قر جو ہے وہ حیض پر بھی بولا جاتا ہے اور طور پر بھی بولا جاتا ہے اور یہ دونوں چیزیں آپس میں متضاد ہیں مہواری کے دن ان کے حکم اور ہیں اور طہارت کے دن ان کے حکام اور ہیں لفظ ایک ہے لیکن معنی دو ہیں ایک ہی لفظ کے دو معنی جب ایک لفظ بنیادی طور پر دونوں کے لئے ہی وضع کیا گیا ہو تو اس لفظ کو ان معنی کے درمیان مشترک سمجھا جاتا ہے لفظ کو جب واضح نے بنایا تھا تو دونوں معنی سامنے تھے یہ نہیں ہے کہ ایک معنی حقیقی ہے اور دوسرا مجازی ہے دونوں ہی معنی حقیقی ہیں تو جب ایک لفظ کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی حقیقی ہیں اور دونوں میں فرق زمین و آسمان کا ہے ایک ہے حیض دوسرا ہے طور اگر حیض والا معنی ہوگا تو مطلب ہی ہوگا کہ جس کو طلاق ہوئی وہ اپنے آپ کو تین حیض تک روک کے رکھے اور اگر طور کا ہوگا تو مطلب ہی ہوگا کہ تین طور تک اپنے آپ کو روک کے رکھے اور دونوں کے تقاضے میں آپس میں فرق آ جائے گا تو اب لفظ ایک ہے اس کے معنی دو ہیں اگرچہ یہ مسئلہ لکھا ہوا آیت قرآن میں ہے لیکن چونکہ لفظ کے دو معنی ہیں دونوں کا وضع کے لحاظ سے دونوں معنی کا ساتھ اس کا ایک جیسا لفظ کا تعلق ہے تو ہمیں اب کوئی ترجیح چاہیے کہ جس سے پتا چلے کہ اس سے مراد حیض ہے توہر نہیں تو اس ترجیح کے اندر امام کی تقلید کی جاتی ہے کہ ہم سے وہ لوگ بہتر جانتے تھے اور ان کے علوم زیادہ تھے قرآن و سنت پر معارض زیادہ تھی اور معرفت اور ادراک زیادہ تھا لہٰذا اب ان دو معنی میں سے ایک کو معین کرنے کے لیے کہ جن کے لیے لفظ ایک ہی قرآن مجید میں استعمال ہو گیا اب کسی امام کی تقلید کرنا پڑے گی تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تقلید کی بغیر گزارہ نہیں ہوگا وہ احکام اور ہیں کہ جہاں پر تقلید کرنا جائز ہی نہیں ہمارے نزدیک بھی اور اس کی اندر وہ بدی طور پر جو قرآن و سنت میں موجود ہیں لیکن یہ جو ایک مثال میں نے دی ایسے سینکڑوں مواقع ہیں کہ جہاں وہ مسئلہ اگرچہ قرآن مجید میں ہے اگرچہ سنت میں ہے لیکن اس کو اس کی حتمی حیثیت تک پہنچنے کے لئے ہمیں کسی رہنما کی ضرورت ہے کہ جس کا قریب ترین علم کے ساتھ رابطہ اور بارگاہ نبویت سے تعلق ہمارے مقابلے میں بہت قریب ہے وہ جس وقت ایک معنی کو ترجیح دے دیں گے دلائل کی روشنی میں ہم ان سے دلیل پوچھے بغیر ہی ان کی بات کو مان لیں گے اس کو تقلید کہا جاتا ہے اب یہ دو طرح کی احکام کی نوئیت تھی ان میں سے تقلید کا دائرہ کار پہلے احکام کے ساتھ نہیں دوسرے قسم کے احکام کے ساتھ ہے اور اس کے لحاظ سے کوئی ایسی اقلی طور پر یا منطقی طور پر رکاوٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی قباہت ہے اس واسطے کی جس وقت انسان کو خود اس کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہے تو دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینے کے لئے اس کو امام کی تقلید کرنا پڑے گی تقلید کی تعریف لوگوی طور پر تقلید کا معنی ہوتا ہے ہار پہنانا ابن نجیم نے تقلید کی تعریف کی یہ کی ہے التقلید الامال بقول من لیس قوله احد الحجج بلا حجت منہ تقلید یہ ہے کہ اس ذات کے قول پر عمل کر لینا جو نہ تو اللہ کی ذات ہے اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور نہ ہی وہ قول اجماع امت کے لحاظ سے ہے ان تینوں سے ہٹ کر وہ ایک الیدہ ذات ہے اور ایک الیدہ قول ہے اور اس کا قول اپنے ہاں دلیل پر مبنی ہے لیکن اس سے دلیل پوچھے بغیر اس کے قول کو تسلیم کرنا اس کو تقلید کہا جاتا ہے تقلید دلائل والی بات کو دلیل کے تقاضے کے بغیر ماننا اس کو تقلید کہا جاتا ہے اور لغوی طور پر جو اس کا مانا ہے اس کے لحاظ سے دستور العلماء میں یہ لکھا ہے کہنا حاضل متطبع جہلا قول الغیر و فیلہو قلادہ تنفیع انہوں کے ہی کہ اس بندے نے جس کی تقلید کی اس کے قول کو یا اس کے عمل فیل کو اپنے گلے میں ہار کی طرح ڈال لیا تو اس کو اس سکس کا اس ذات کا مقلد کہا جاتا ہے تقلید کے اندر یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ تقلید میں دلیل کا تقاضہ نے کیا جاتا اس کو بھی بڑا سمجھنا ضروری ہے اور عربی زبان میں اس کو سمجھنے میں یا تو مخالفین غلطی کی یا پھر جان بوجھ کے خیانت کرتے ہیں اور یہ پرابوگنڈا کیا جاتا ہے کہ تقلید یہ ہے کہ جس کول کی کوئی دلیل ہی نہیں اسے مان لینا حالانکہ مطلب یہ ہے کہ جس کی دلیل ہے اس کو دلیل کے تقاضہ کے بغیر مان لینا اپنی جگہ وہ کول دلائل پر مبنی ہے اس کی سنت سے بھی دلیل ہے اس کی قرآن مجید سے بھی دلیل ہے لیکن یہ جس نے عمل کرنا ہے یہ اس کا کام نہیں کہ یہ پہلے دلیل یاد کرے اور پھر عمل کرے یہ اس ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے دلیل کا مواخضہ کیے بغیر اس کے بعد دلیل کول کو مان کے آگے اس پر عمل کرنا شروع کر دے اس واسطے کہ عمل ایسی چیز ہے اگر اس کے لیے دلیل کو ماننا لازم قرار دے دیا جائے تو پھر یا تو کسی کی ساری زندگی عمل کے بغیر گزر جائے گی یا دی زندگی عمل کے بغیر گزر جائے گی اور کتنا بڑا اس کا نقصان ہو جائے گا ایک شخص حج کرنا چاہتا ہے اب وہ حج کرنے پہنچا اس نے تواف کرنا ہے اس نے وہاں پہ ساج کرنی ہے وقوف کرنا ہے اب اس پر یہ طریقہ جاننا لازم ہے لیکن اس طریقے کہ دلائل جاننا لازم نہیں کہ حج مجھ پہ لازم ہے تو اس کی دلیل کیا ہے میں نے ساج کرنی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے میدانِ عرفات میں وقوف کرنا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے ہو سکتا ہے دلیل یاد کرنے سے پہلے حج کے دینی گزر جائیں اور اس کا سارا سفر ہی لائے گا ہو جائے ایسے ہی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے جو اسلام کا حکم ہے عمل کرنے والے کے لیے اس کو جان کر عمل کرنا لازم ہے اور اگر اس پر یہ لازم کر دیا جائے کہ پہلے دلیل جانے گا تو پھر عمل ہوگا تو جتنے لمحہ دلیل کے ڈھونڈنے میں دلیل کے یاد کرنے میں گزر جائے گا وہ ساری کا سارا اس کی زندگی کا وقت رائے گا چلا جائے گا تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ عوام جو ہیں وہ اپنے سارے دین کی دلیل سمجھ کے اس پر عمل کر رہے ہوں یہ ہمارے ہاں تو چونکہ ویسے تقلید رائج ہے لیکن جو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں اگر وہ اپنے جامع تلاشی لیں تو ان کے ہاں دو باتوں میں سے ایک بات ضرور پائے جائے گی یا تو ان کے عوام جن کو انہوں نے عدم تقلید کے راستے پہ چلایا وہ زندگی کا ایک حصہ عمل کی چھٹی پہ گزار رہے ہیں کہ جس میں ان کو سارے احکام کی دلائل ہی نہیں آتی ان کو قرآن مجید کی احکام کی آیات کا پتہ ہی نہیں کہ کتنی ہیں اور ان کو احکام کی حدیث کی گنتی نہیں آتی چہے جائے کہ وہ احکام آتے ہوں اور اس بنیاد پر عمل نہیں ہے دلیل نہیں ہے ان کے پاس تو ترکی دلیل کی بنیاد پر عمل نہیں ہوگا ان کے نزدیک جب عمل نہیں ہے تو زندگی کا ایک حصہ یا ساری زندگی عمل سے خالی ہو جائے گی اور اگر دلیل جانے بغیر عمل کیا جا رہا ہے تو پھر تقلید پر کس چیز کا اطراز کرتے ہیں مقلد نے اپنے امام کے بادلیل کول کو تقاضی دلیل کے بغیر مان لیا اس کا اپنے ہاں جو دلیل ہے وہ تیہ شدہ ہے وہ تسلیم شدہ ہے لیکن اس عمل کرنے والے عوام کے لیے یہ لازم نہیں کہ ہر دلیل کو ڈھونڈ کے یاد کر کے پھر عمل کرے اس سے پہلے بھی اس کے لیے عمل کرنا جائز ہے تو دوسرے لفظوں میں جو غیر مقلد ہے اگر عملی طور پر کر رہا ہے تو پھر مقلد کی صورتحال پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو راہ عمل میں ڈالے ہوئے ہیں اور اگر نہیں کر رہا تو یہ بھی بہت بڑا خسارہ ہے کہ اس کی محدود سی زندگی یا نصف عمل کے بغیر ہے یا پون زندگی عمل کے بغیر ہے یا پوری زندگی عمل کے بغیر ہے تو یہ عمل انسان کے لیے جو ہے اس کے لیے محض حکم جاننا کافی ہے حکم کی دلیل جاننا ضروری نہیں ہے اور دلیل جاننا یہ علماء کا کام ہے فقہہ اور مجتحدین کا کام ہے اس واسطے عمومی طور پر یہ بات سامنے رکھی جاتی ہے کہ حکم کو معلوم کر لیا جائے اور اس حکم کو اس بنیاد پر تسلیم کر لیا جائے کہ امام نے دلیل کی پوری طرح تحقیق کر لی ہے اور وہ اس کے نزدیک ثابت ہے ہم تک یہ حکم پہنچ گیا ہے اور ہم اس حکم پر جاننے کے بعد اس میں ناغہ نہیں کریں گے اور اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے اس مقام پر دلیل جاننا لازم نہیں اب آگے دیکھئے کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں ایک ہے صحیح اور دوسری ہے فاصل تقلید صحیح جو ہے اس طرح ہے کہ ایک شخص نے یہ کسی کو پڑھتے سنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا اب جب اس نے یہ پڑھا اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہو تو اس نے کہا کہ وجدت المومنین یکولون حاضر کلمہ میں دیکھا وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور جب وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں فَيَكُونُونَ الْمُسْلِمِينَ اِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى اس بنیاد پر ان کو اللہ کے قریب مسلمان سمجھا جاتا ہے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو اللہ کے ہاں مسلمان قرار دے دیا جاتا ہے فَقُلْتُهَا اَيْدًا میں نے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا لِأَكُونَ مُسْلِمَا تاکہ میں بھی مسلمان بن جاؤ اس نے تقلید کی کہ فلا شخص کلمہ پڑھ رہا ہے پڑھتا اس لئے ہے کہ وہ مومن ہو جائے تو اللہ کے نزدیک مومن شمار ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کو دیکھ کر میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور کیوں پڑھا تاکہ میں بھی اللہ کے نزدیک مومن بن جاؤں تو یہ تقلید ہے جو کہ صحیح تقلید ہے جس میں اس نے پوری صورتحال کو سامنے رکھ لیا اور جو اس کے عمل کی غرض تھی اس کو سامنے رکھ کر خود بھی وہ کام کرنا شروع کر دیا اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے بخا مخا کسے کی پیشے لگ کہ یہ کلمہ پڑھا ہے تو یہ غیر موتبر ہو جائے نہیں نہیں یہ موتبر ہوگا تو جب اسلام کی بنیاد کی اندر تقلید جائز ہے اور وہ مؤثر ہوتی ہے تو اسلام کی فروات پر عمل کرنے کے لحاظ سے تقلید کو غیر مستند کیسے قرار دیا جا سکتا ہے آغاز اسلام کی اندر جب کسی کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اس بنیاد پر کہ وہ پڑھ کے مومن ہوا تو میں پڑھ کے میں بھی مومن ہو جاتا ہوں اس پر اس نے تقلید کر لی اور اس کو محمود قرار دیا گیا اس بنیاد پر اس کو مومن قرار دیا گیا تو یہ آغاز میں تقلید کا جب ایسا حسین منظر موجود ہے تو اختتام تر اور زندگی کے انجام تک جو شباجات درمیان میں آئیں گے جن کا تعلق اصول دین کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ فرو کے ساتھ ہوگا ان کے اندر بندے کو ہر حال میں تقلید کرنا پڑے گی دوسری حیثیت ہے تقلید فاسدگی وہ کیا ہے کہ کسی نے کلمہ پڑا کسی کو دیکھ کر تو کہتا ہے پوچھا گا تم نے کلمہ کیوں پڑا تو کہنے لگا کھل تو ما کالو جو انہوں نے کہا وہ میں نے بھی کہہ دیا وَلَا عَدْرِ مَاہِيَا اور یہ میں نہیں جانتا کہ یہ کلمہ ہے کیا وہ کلمہ پڑھ رہے تھے میں نے بھی پڑھ دیا اور یہ میں نہیں جانتا کہ یہ کلمہ ہے کیا اس کے لحاظ سے اس وقت اس نے بولا تو اب یہ تقلید جو ہے یہ فاسد ہے اس بنیاد پر کہ اس کو جب اللہ کی معرفت ہی نہیں ہوگی کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ اللہ کی ذات کا نام ہے اور خود اقرار کرنا لا عدری مَاہِيَا میں نہیں جانتا کہ یہ ہے کیا میں یہ نہیں جانتا اور میں نے یہ پڑھ لیا وہ پڑھ رہے تھے تو یہ تقلید جو ہے یہ فاسد ہوگی اس بنیاد پر وہ مومن قرار نہیں پائے گا اور اس کو مسلمان نہیں کہہ سکیں گے تو ہم جس تقلید کے دائی ہیں وہ تقلید تقلید صحیح ہے اور وہ تقلید فرو کے اندر ہے اور اس تقلید کے لحاظ سے پھر بھی آگے دو قسمیں ہیں ایک ہے تقلید محمود اور ایک ہے تقلید مضموم محمود وہ ہے کہ جس کی شریعت میں تعریف کی گئی ہے اور مضموم وہ ہے کہ جس کی شریعت میں مضمت کی گئی ہے قرآن مجید میں بار بار ہی آیا ہے کہ جس وقت مشرقین مکہ کو یہ کہا جاتا تھا کہ آؤ تم کلمہ پڑھ لو اور داخل ہو جاؤ اسلام میں سورہ المائدہ میں ہے آیت نمبر ایک سو چار وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَلَوْ إِلَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الْرَسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلِهِ آبَاءَنَا کہ جب ان کو کہا جائے کہ آجاؤ تم ادھر اللہ کی طرف آجاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو کیا کہتے ہیں حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلِهِ آبَاءَنَا جس طریقے پر ہم نے اپنے آباء کو پایا وہ ہی ہمارے لئے کافی ہے ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہمیں سنت کی ضرورت نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں حسبنا ما وجدنا لی آبان تو یہ بھی لوگ ایک قسم کی تقلید کر رہے ہیں لیکن ان کی مزمت کی گئی ان کا رد کیا گیا کہ یہ تمہارا قول درست نہیں ہے تمہارے آبا کے پاس وہ دکھوں کا علاج کہاں ہے جو تمہارے رب کے پاس موجود ہے اور تمہارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تم اس شرک سے نکلو اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ ان کی اس طریقے کو جو وہ کہتے تھے جو آبا کا دین تھا وہ ہمارے لیے کافی ہے اسی پر رہیں گے اس تقلید کی مزمت کی گئی اور اس کا رد کیا گیا اور ہم ہرگز ایسی تقلید کے لمبردار نہیں ہیں یہ بھی کسی کا غلط پراپو گنڈا ہے اگر وہ تقلید کے بارے میں ایسی آیات پڑتا ہے تو یہ ہم خود اس کے رد کرتے ہیں یہ تقلید تقلید مضموم ہے ایک فیصد بھی ایسی تقلید جائز نہیں ہے اس واسطے کہ جن کی تقلید کی جا رہی ہے وہ خود کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ خود مشرک ہیں ان کے پیچھے جانے والے کیسے بچ سکیں گے ہم اس تقلید کے دائی ہیں کہ جس میں ایمام بھی سرات مستقیم پہ جا رہا ہے تو تقلید والے بھی سرات مستقیم پہ جا رہے ہیں اور قرآن مجید برحان رشید کی آیات میں اس کا ذکر موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے تقلید کا ذکر کیا تھا اور سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 38 ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنا موقف بازی کریں آپ کس ملت پر ہیں کیا کرنے والے ہیں فرما میں نے اتبا کی اپنے آبا کی ملت کی باپ دادا کی ملت کی وہ کون فرما وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اب یہاں بھی حوالہ باپ دادا کا دیا جا رہا ہے لیکن یہ محمود ہے یہ مضموم نہیں اس کی مکی گئی اس کی شریعت نے تعریف کی ہے آج ہمارے ہاں یک طرفہ ٹریفک چلتی ہے مسلسل وہ آیات پڑھی جاری ہے مشرقین والی اور باپ دادا کا حوالہ دے کر اس کو چسپاں ہم پہ کیا جا رہا ہے کہ لیکھو وہ آپ باپ دادا کی بات کرتے تھے تو قرآن نے رد کیا اور تم بھی کہتے ہو کہ یہ بات چونکہ حضرت داتا گنج بخش جویری نے کی ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے اور یہ فلان نے کی ہے تو ہم اس کو ماننے والے ہیں دیکھو باپ دادا کی بات کو ماننا تو قرآن مجید مسترد کر رہا ہے تو کتنا بڑا ظلم ہے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ وہ بات ہے ان لوگوں کی جن کے باپ دادا بڑے ہیں اور جن کی آباؤ اجداد کفر و شرق میں ہیں اب پچھلے بھی ادھر ہی چلے جائیں گے لینکہ جن کے آباؤ اجداد یا جن کے پیش رو پہلے گزرے ہوئے سرات مستقیم کا منار ہوں تو پچھلے جانے والے بھی سرات مستقیم کی چمک ضرور ہوں گے اس واسطے فرمہ میں نے بھی اپنے آباؤ کی ملت کی تقلید کی ان کی اتباہ کی ان کے پیچھے چلا اور اس کو واضح کر دیا کہ متلکن باپ دادا کی روش پہ چلنا یہ متلکن ناجائز نہیں ہے متلکن یہ مضموم نہیں ہے متلکن یہ کام برا نہیں ہے یہ تب برا ہے کہ اگر باپ دادا برے ہیں اگر وہ مشرک ہیں وہ گم رہے ہیں تو ٹھیک ان کے پیچھے جانے کی قرآن مجید نے اجازت نہیں دی لیکن اگر وہ اچھے ہیں تو قرآن کہتا وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ جو پہلے میری طرف جھوک کے اللہ فرماتا ہے منزل تک اونچ گئے ہیں تم بھی پیچھے پیچھے چلو تمہیں بھی میرا دربار نظر آ جائے گا اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نکتہ نظر اس انداز سے میں پورے مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی جہز سے اعتراض کی گنجائش باقی نہ رہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کے ذہن میں ہوگا تو وہ بعد میں جواب دیں گے آیتِ کریمہ میں خالقِ کائنات ذلہ جلالو ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر انسٹھ ہے اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو تم میں سے اُلِ الْأَمَر ہے تین کی لیکن یہ فرق واضح کر دیا کہ یہ تیسری اطاعت جو ہے یہ پہلی دو کے سائے میں ہے کوئی مستقل نہیں ہے اس واسطے پہلے دو بار اطیع بولا اطیع اللہ و اطیع الرسول تیسری باری اطیع نہیں بولا اطف ڈال دیا و اُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تم میں سے اُلِ الْأَمَر ہے اس کی بھی اطاعت کرو اب اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تیسری ذات کونسی ہے آج یہ بھی ایک نعرہ اٹھتا ہے بس اللہ کی اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کے سوا کوئی چیز نہیں اور ہم کچھ مانیں گے نہیں تو جو یہ کہتا ہے ہم اور کوئی نہیں مانیں گے تو یہ اُلِ الْأَمَر کا لفظ وہ مان کیسے سکتا ہے اس پر اس کا یقین کیسے ہوگا اگر اس کو نہیں مانے گا تو قرآن کو کیسے مان سکے گا خالقِ کائنات جلل جلال ہو تو تین اطاعتوں کا حکم دے رہا ہے دو مستقل ہیں اور تیسری ان کے زمن میں ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو رسول اللہ علیہ وسلم کی اور اطاعت کرو اس ذات کی جو تم میں سے امر والی ذات ہے نہ وہ اللہ کی ذات ہے اور نہ ہی رسول اللہ السلام کی ذات ہے وہ تم میں سے ہی ایک امتی کی ذات ہے لیکن وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ خالقِ کائنات جلل جلال ہو نے اس کے کردار کو دیکھ کر اور علوم کو دیکھ کر اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا ہے اس مقام پر مفسر بارگاہ رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مجاہد حضرت امام حسن بسری رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین سارے کہتے ہیں کہ علی العمر جو ہے اس سے مراد ہے فقہا وہ لوگ جنہوں نے قرآن و سنت میں درک حاصل کیا اور ایک مقام تک پہنچ گئے مرتبہ اجتحاد تک پہنچے تو خالق کائنات جللہ جلالو فرما رہا ہے میری اطاعت کرو میرے محبوب علیہ السلام کی اور ان کی اطاعت کرو مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں اطاعت جو ہے وہ سمٹ کے دو بن جائے گی اور دو پھر ایک بن جائے گی لیکن تینوں کو بیان کر دیا کہ جہاں میں ابتدا میں بیان کر رہا ہوں جو آکام بدی طور پر ہیں وہاں تو کسی کی تکلیت کی ضرورت نہیں لیکن جہاں پر وہ ایسے سینکڑوں مواقع ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دو مانی سے مانا کون سا مراد ہے یا ہمارا جو نیا مسئلہ پیش ہو گیا یہ کس آیت کے زمرے میں آ رہا ہے اور اس کی دلیل کون سی چیز بن سکتی ہے تو اس مقام پر جا کر وہ جو ان الامر ہیں وہ مسئلہ حل کرتے ہیں اور ان کے حل کو شریعت متحرہ نے پہلی دو اطاعتوں کے زیر سایہ قرار دے دیا ہے اس سواست رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ سارے ہی ستاروں کی طرح ہیں تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اب یہ بھی صحابہ کرام الہم ردوان کی ذات نہ علوہیت والی ہے نہ رسالت والی ہے ان کے بعد ہے لیکن ہدایت میں ہادی مہدی بن گئے ہیں تو ان پر لازم کر دیا لوگو تم پر میری سنت بھی لازم ہے میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے اس پر عموم خصوص میں خلفاء کا ذکر کر دیا اور عموم میں تمام صحابہ کرام الہم ردوان کا ذکر کر دیا اب وہ ہدایت کے ستارے بنے ہیں اب جو ان کی ہدایت کو مان کے چلے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی نیا دین اختیار کر لیا اور یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ السلام سے ہٹ کے کسی کی پیچھے چل رہا ہے نہیں خود انہوں نے اس کے پیچھے چلایا ہے لہذا صحابہ کرام الہم ردوان کی اقتداء اتباع کے اندر جو چیز اس کو حاصل ہوگی یہ بھی ان الامر کا ایک حصہ ہے اور اس کی وجہ سے خالقے کائنات جلل جلال ہو اس بندے کو اپنی رضا کا حصول عطا فرمائے گا یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ صحابہ کیا تقلید کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے وہ اس وقت ہنفی تھے مالکی تھے ہنبلی تھے شافی تھے ان کی حیثیت کیا تھی تو میرے بھائیو بلا خوف تردید یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام الہم ردوان میں دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ تھے جو مقام اجتحاد پر فائز تھے وہ مجتحد تھے اور دوسرے وہ تھے جو مقلد تھے صحابہ میں بھی مجتحد بھی تھے مقلد بھی تھے اور صورتحال یہ تھی کہ ابن قیم نے یہ بیان کیا ہے علام الموقعین کے اندر اور دوسرے مقام پر کہ صحابہ کرام الہم ردوان میں سے ایک سو انچاس اصحاب فتوہ تھے ایک سو انچاس اصحاب اگرچہ ان میں سے ہر شخص ہی ہم سے تو کروڑ درجہ بہتر ہے اور ان کا علم جو ہے ان کے مقابلے میں ہمارا بڑے سا بڑا عالم دین بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن آخر ان میں بھی درجات تھے ان میں سے ایک سو انچاس جو ہیں وہ اصحاب فتوہ ہیں اب جب وہ اس اصحاب فتوہ ہیں تو مطلب یہ بنا کہ باقی سارے ان کی مانتے ہیں ورنہ اصحاب فتوہ ہونے کا جب ان سے کوئی فتوہ پوچھتا نا تو وہ اصحاب فتوہ بنتے کیسے تو پوچھتا وہ ہے جو پوچھ کے عمل کرے گا ایک سو انچاس ان میں سے اصحاب فتوہ ہے اور باقی ہزاروں سارے ان کے مقلدین ہیں اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آج وہ فتوہ ہمارے سامنے موجود ہیں مسنف ابن ابی شہبہ ہے مسنف عبد الرزاق ہے تحذیب الاثار ہے سیجر عالم نوبالہ میں بعض اثار ہیں بہت سی کتابوں کے اندر وہ صحابہ کے فتوے ہیں اور انداز وہ ہے جو ہمارے آئمہ فقہہ کا انداز ہے کیا کہ ان سے جب مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے حکم بیان کیا اس کی دلیل بیان نہیں کی تو پتا کیا چلا کہ مجھ سے پوچھنے والے صحابی میں نے جو مسئلہ بیان کیا تم پر دلیل جاننا لازم نہیں حکم جاننا لازم ہے تو صحابہ کرام علیہ مریدوان اپنے مفتیوں سے فتوہ پوچھ رہے ہیں ایک سو انچاش مفتی صحابہ کے جب فتوہ دیتے ہیں تو دیتے وہ اس انداز میں دیتے ہیں جیسے مقند کو سمجھایا جاتا ہے ان کو ساتھ دلیل کا بیان نہیں کرتے بلکہ صرف حکم بیان کرتے ہیں اور حکم سن کر صحابی مان جاتے ہیں عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ایک صحابی جو خود ہدایت کے ستارے ہیں وہ دوسرے صحابی مجتحد کی تقلید کرتے وقت وہ دلیل نہیں پوچھتے دلیل کے بغیر آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل کے عمل کرتے ہیں تو ہدایت کے رہنما بنتے ہیں تو ہم ایسا کریں گے تو اس میں کونسی قواہت موجود ہوگی ایک سو انچاس اصحاب فتوہ ہیں اور ان کے فتوہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں اور انداز وہ ہے جو فوقہا کا انداز ہے بعد والے فوقہا کا کہ دلیل نہیں بیان کی مسئلہ بیان کیا ہے حکم بیان کیا ہے اور اگر جاننا لازم ہوتا عمل کرنے والے کے لیے جس طرح کہ آج کچھ لوگوں نے موقف اپنا لیا ہے تو چاہیے تھا کہ ہر فتوہ میں حکم کی ساتھ قرآن سے دلیل ہوتی پھر سنت سے دلیل ہوتی پھر صحابی مانتے اور کہتے اب تم نے تقاضی پورے کر لیے ہیں اب ہم اس پر عمل کریں گے مگر قربان جاؤں ایمان صحابہ پہ انہوں نے اپنے ایماموں کی بات آنکھیں بند کر کے مان لی ہے کہ یہ ان پر ہے انہوں نے تحقیق کر لی ہے لہٰذا یہ جب تحقیق کر چکے ہیں تو ہمیں اب دلیل کے مطالبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس انداز میں اللہ اور رسول علیہ السلام کی علاوہ کسی ذات کے قول کو بغیر دلیل کے مان جانا اسے ہی تقلید کہا جاتا ہے اب اس میں صحابہ اکرام علیہ مردوان میں چونکہ یہ ایک سو انچاس لوگ ہیں اور پھر ہر ایک کے کچھ نہ کچھ ماننے والے ہیں تو اس واسطے واضح طور پر یہ صورتحال نہ بنی جس طرح کے بعد میں مالکی ہنبلی شافی کہلوایا گیا چونکہ اس وقت اصحاب فتوہ اور مجتہدین جو بیان کرنے والے ہیں وہ ایک ایک شہر کے ایک ایک مفتی کو ماننے والے ہیں کوفہ والے اپنے مفتی کو مدینہ شریف والے اپنے مفتی کو مکہ شریف والے اپنے مفتی کو یہاں تک کہ جب دوسرے سے حابی کا ان کے سامنے کول پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگے ابن عباس تمہاری بات مانیں اور زہد کی بات چھوڑ دیں نہیں ہم ان کی مانتے ہیں پہلے بھی تو بعد میں بھی ان کی ہی مانیں گے تو یہ تکلیب شخصی کا بھی ایک دستور تھا صحابہ اکرام علیہ مردوان کی اندر اور باقاعدہ خلفائرہ شدین نے اس کی وضاحت کی تھی اس واسطے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ تقریر فرما رہے تھے تو آپ نے اس تقریر کی اندر اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا یہ تقسیم ہو رہی تھی شعب آجات کی کہ کس طرح فتوہ لیا جائے گا اور کس طرح آگے اس کی اوپر عمل کیا جائے گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلہ میں بیان کر رہے تھے کہ جس شخص نے قرات کا مسئلہ پوچھنا ہو وہ حضرت عبی بن کاب کے پاس جا اور جس نے وراست کی بات پوچھنی ہو وہ حضرت زیاد بن ثابت کے پاس جا اور جس نے فقہ کا معاملہ پوچھنا وہ حضرت عبی بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے تو اب یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ نعرہ محض جذباتی ہے کہ ہمیں کسی اور کے فتوے کی ضرورت نہیں سب کچھ قرآن مجید میں ہے جب سب کچھ واضح طور پر ہر چیز جزی جزی لکھی ہوتی تو پھر قرآن ہوتا کروڑوں پاروں کا پھر سب کچھ اس تنداز میں تفصیل میں آ جاتا اب ہے سب کچھ مگر ہر سوچ اس سب کچھ تک پہنچ نہیں سکتی کوئی کوئی سوچ پہنچتی ہے اس مقام پر ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا ہر فکر نہیں تائر فردوس کی سیاد وہ فکر خدادات سے روشن ہے زمانہ آزادی افقار ہے ابلیس کی ایجاد اس مقام تک پہنچنا یہ خاص لوگوں کا معاملہ ہے اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقسیم کر رہے تھے اور وہ بھی پہلے محبوب علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کمر تمہیں کیا ضرورت ہے اب ان شعبہ کی تقسیم کرنے کے لئے سب کچھ تو قرآن میں ہے سنت میں وہ پڑھنے کی دعوت دو کیوں لوگوں کو ماز بن جبل کی دہلیس پہ بھیجتے ہو اور کیوں لوگوں کو حضرت زید پر ثابت کے پاس بھیج رہے ہو اور کیوں لوگوں کو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجتے ہو ان کو قرآن و سنت کی طرف بھیجو وہ بہتر جانتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف بھیجنا یہ قرآن و سنت کی طرف بھیجنا ہے کہ جو ان کے پاس پہنچیں گے وہ قرآن و سنت کی وضاحت کر دیں گے اور اگر سن کے عمل نہیں کرنا تھا تو جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی تو پتا چلا وہ جاتے بھی تھے پوچھتے بھی تھے اور پوچھ کر اس پہ عمل کر کے تقلید کا اس بات بھی فرما رہے تھے اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ارز کر کے اس مفہوم کو واضح کرنا چاہتا ہوں اب پہلی گفتگو سے یہ بات اب تک واضح ہو گئی کہ ہمیں تقلید کرنا پڑے گی اور دلیل جاننا یہ عوام کی ذمہ کی بات نہیں حکم جاننا ان کے لئے کافی ہے اگر دلیل کو لازم کر دیا گیا تو یا تو عمر برباد ہو جائے گی یا منفقت آ جائے گی کہ زبان سے کچھ کہا جا رہا ہے اور عمل بغیر دلیل جانے کی کیا جا رہا ہے اور یہ تیہ شدہ حقیقت ہے آج کے زمانہ کا ایک دکاندار ریڈی لگانے والا وہ جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیر مکند ہوں تو پھر عمل تب کرے جب اس کو ساری دلیلیں آتی ہوں جس کو اسلام کی بتدائی معلومات کا پتہ نہیں اس کو ہر حکم کی دلیل کہاں سے آئے گی تو پھر اپنے موقف کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے لیکن یہ اہل حق ہیں کہ جن کو وہ شروع سے روشنی ملی ہے عوام کے لیے یہ کافی ہے اپنی بات وہ جان لیں حکم جان لیں اگر دلیل نہیں بھی آتی پھر بھی عمر صحیح ہوگا اگر جانیں گے تو یہ ایک شوق ہوگا آگے بڑھیں گے لیکن عمل کی صحت کے لیے ان کا محض اس حکم کو جان لینا کافی ہوگا اب میں ایسے حدیث پیش کرتا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ امام کی ضرورت ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے اصل میں یہ پہنچاتے قرآن و سنت کی طرفی ہیں اور کہیں نہیں لے جاتے ہم اس لیے ان کو مانتے ہیں کہ ان کی اقتدامیں بندہ قرآن و سنت کی حقیقی تعلیم تک پہنچ جاتا ہے ورنہ صرف لفظ پڑھ لینے سے اور صرف سنت کو دیکھ لینے سے بندہ لفظوں کے ہر پھیر میں تو رہ سکتا ہے مگر حقیقت نگر میں کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا اب دیکھئے حدیث شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور سنت کے لحاظ سے بلکل صحیح حدیث ہے کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتودع من بیرِ بُدع مدینہ شریف کا ایک کنہ تھا اس سے آپ وضو کرتے تھے وہ کنہ ایسا تھا کہ جس میں کبھی گندگی بھی پڑ جاتی تھی فقیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو تلقا فی الجیف والمہائن اس کومے میں تو مردہ کتے بھی کبھی گرے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی اس میں حیض والے کپڑے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اس سے وضو کر لیتے ہیں تو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان الماء لائن جوسو پانی پلید نہیں ہوتا یہ لفظ ہے رسول اللہ علیہ وسلم اب یہ حدیث صریف اس کی محض جو سند پڑ لے گا کہ راوی صحیح ہے تو کیا وہ حق تک پہنچائے گا کبھی بھی نہیں پہنچے گا اس واسطے کے لفظ کیا ہے ان الماء لائن جوسو کہ پانی پلید ہوتے ہی نہیں تو کیا کسی زی اکل انسان کی اکل یہ تسلیم کرتی ہے کہ پانی وہ چیز ہو جو پلید ہوئی نہ سکے ان الماء لائن جوسو واضح ترجمہ ہے کہ پانی پلید نہیں ہوتا تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ بھی پانی سے ہو جائے وہ پلید ہوتا ہی نہیں اس میں خواہ اتنی گندگی پڑی ہو پھر بھی چونکہ پانی چیز ہی ایسی ہے جو پلید ہی نہیں ہوتا یہ کیسے ہو سکے گا جبکہ ادھر میرے محبوب علیہ السلام تو فرماتے ہیں اگر گھڑے میں کتہ مون ڈال گیا تو اس کو سات مرتبہ دھیلا رگڑ کے صاف کرو پھر وہ صاف ہوگا ورنہ صاف نہیں ہوگا تو گھڑا یا برتن پلید کیسے ہوا اگر پانی پلید نہیں ہوا تو پہلے پانی کو پلید مانا جائے گا اس کی وجہ سے وہ پانی جس گھڑے سے لگا ہوا ہے وہ پلید مانا جائے گا اور رسول اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجلوں حدیث ہیں اس بارے میں کہ جس میں پانی کے پلید ہونے پر اس کے حکام بیان کیے ہیں تو اگر پلید ہوتا ہی نہیں تو حکام بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی کنوے میں اگر کبوتر مر جائے تو اتنے ڈول نکالو بلی مر جائے تو اتنے ڈول نکالو اگر پانی پلید ہونے والی چیز ہی نہیں تو پھر اس کو پاک کرنے کا مطلب کیا ہے تو پتا چلا حدیث کو صحیح ماننے کے لیے بہت کچھ دیکھنا پڑے گا سند بھی بڑی لازم ہے لیکن سند کے ساتھ اس کی عملی صحت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ دیگر احادیث سامنے رکھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ الماء سے ہر پانی کی بات نہیں کی جاری یہ خاص پانی کی بات کی جاری ہے اس مقام پر امام کی ضرورت ہے کہ جو پوری مہارت رکھتا ہے ذخیرہ حدیث پر ساری احادیث کو سامنے رکھتا ہے اور پھر مانہ درمیان سے نکال کے سپرد کر دیتا ہے کہ لوگوں گمرانہ ہو جانا کہ حدیث کے لفظ رٹ لو کہ پانی پنی دھوتا ہی نہیں جو کچھ ہو جائے اتنے کلوس میں گندگی پڑی ہو وہ پنی دھوتا ہی نہیں چونکہ حدیث کے لفظ ہیں نہیں نہیں یہ مجتحد کی شان ہے کہ وہ حدیث کا صحیح معنی بیان کر کے بتا دے گا کہ صرف سند نہ دیکھو صرف الفاظ نہ دیکھو پورے ذخیرہ حدیث کو دیکھو تو پھر پتا چل جائے گا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اب کیا مطلب ہے بیرے بودھا ایک کھوما ہے جو چشمہ نوما ہے پیچھے سے پانی آتا ہے آگے باگ کو جاتا ہے اس کی حیثیت انہار کے پانی کسی ہے اس میں کبھی کپڑا ہے اس کا گیرا یا کوئی ایسی چیز گری وہ نکال لی گئی اس کے بعد پانی بہتا رہا نیا پانی آ گیا اب جس وقت نیا پانی آیا تو اس صورتحال میں صحابہ کو یہ تشویش ہوئی کہ پہلے یہاں ہی تو پلید پانی تھا اس کمے کی اندر دیوانوں کے ساتھ پلید پانی لگا ہوا تھا اب اس کے بعد پاک پانی پیچھے سے آ گیا ہے تو وہ جو پلید پانی سر تو نکل گیا لیکن کچھ انٹوں کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا تو اس جو تھوڑا تھوڑا ساتھ لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے نیا آنے والا بھی پلید ہو جائے گا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ شریعت متحرہ میں گنجیش موجود ہے چونکہ یہ مائے کلیل نہیں ہے مائے کسیر ہے وغیرہ سے کچھ پہلا پانی لگا ہوا تھا وہ اس نئے آنے والے سے وہ بھی بہ جائے گا اس کے بارے میں کوئی تشویش نہ رکھو اس واسطے کے پانی جب بہ جائے اور پلید بھی نکال لی جائے اور اس کا اثر ختم ہو جائے تو پانی پلید نہیں رہتا پاک ہو جاتا ہے اب کہاں یہ مطلب کہ سمجھا جائے کہ کتہ بھی اندر ہی پڑا ہوا ہو اور کہا جائے کہ پانی پاک ہے پانی سے بدبو آ رہی ہو تو حدیث پڑی جائے ہرگز محبوب علیہ السلام کا یہ مطلب نہیں تھا یہ پس منظر تھا جس میں مخصوص پانی کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا وہ پانی نہیں جس میں کتہ مرا ہوا اور پھر بھی سرکار فرما رہے ہو کہ میں اسے وضو کرتا ہوں یہ پلید نہیں ہوتا اس کا تصور کرنا بھی کتنی بڑی غلطی ہے مطلب یہ تھا پانی پلید نکل گیا پیچھے سے پاک آ گیا پلیدی بھی دور کر دی گئی اور پانی جو اب موجود ہے اس میں نہ تو پلید جو پلیدی تھی اس کا رنگ ہے نہ پانی کے ذائقے پر اس پلید چیز کی کوئی چیز تاثیر کر رہی ہے اور نہ ہی اس سے بدبو آ رہی ہے اگرچہ کچھ پانی بعد والا پہلے پانی کے ساتھ ملاقات ضرور کرے گا لیکن محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شریعت میں گنجائش ہے ایسی صورتحال کے اندر جب پانی کسیر ہو تھوڑے کا وہی مسئلہ ہے پھر بھی کسیر پانی کی شکل میں اب اس کو پاک سمجھو اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ کرو اب اگر اس کو پہلے مفہوم میں رکھا جائے تو پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص بھی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اس واسطے کہ وہ پانی پلید ہو جائے گا تمہارا غسل نہ جائس ہو جائے گا تو اگر ان الماء لا ین جوسو کا مطلب مطلقا یہ ہے کہ پانی پلید ہوتا ہی نہیں تو پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیوں کیا اور پیشاب والے پانی کو پلید کیوں قرار دیا اور دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس سے مطلب بالکل سامنے آ جائے گا کیا فرما ان الارد لا تن جوسو زمین پلید نہیں ہوتی تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنا ڈھیر بھی گندگی کا پڑھا اس پر نماز پڑھو پلید نہیں ہوتی نہیں مطلب یہ ہے کہ لا تب کا نجسن پلید باقی نہیں رہتی کہ ایک مرتبہ پلید ہو گئی تو سمجھو قیامت تک پلید ہی رہے گی فرمایا نہیں نہیں اگر وہاں سورج کی روشنی پڑ گئی بدبو دور ہو گئی اور پلیدی کی کوئی نشانی وہاں پہ موجود نہیں رہی تو اب وہ زمین پاک ہو گئی ہے زمین پلید نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ جب وہاں سے نجاست زائل ہو جائے تو پھر بعد میں بھی پلید نہیں رہتی پھر پاک ہو جاتی ہے جیسے ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس پر بالٹی پانی کی بہاؤ اب اگر پلید نہیں ہوتی تھی تو وہ پانی کیوں اس پر انڈیلا اور اس کو صاف کیوں کروایا تو مطلب یہ تھا کہ پلید ہو تو جاتی ہے مگر یوں نہ سمجھنا کہ اب قیامت تک پلید ہی رہے گی جب نجاست اٹھا لی جائے زمین کو کھرچ دیا جائے یا وہاں سے بدبو تک ختم ہو جائے تو اب اس کے بارے میں وام نہ کرو کہ یہ پلید ہے زمین ایسی چیز نہیں کہ جو پلید ہی باقی رہے بلکہ پاک ہو جاتی ہے تو جیسے یہ معاملہ تھا ایسے ہی میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے تھے ان الماء اللہ ین جوسو کہ پانی پلید ہو جائے تو اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ اب وہاں جتنا بھی آئے گا وہ پلید ہی ہوگا اگلا نکل جائے گا تو پچھلا پلید نہیں ہوگا اور کسیر کی شکل میں اس کے اندر طہارت موجود ہوگی اور اس میں وضو کرنے کا کسی طرح کی کوئی کبات موجود نہیں ہے بشرتے کے جو پانی لیا جا رہا ہے اس میں بھی گندگی نہیں بدبو بھی نہیں غالب اور اس کے علاوہ ذائقے پر بھی گندگی کی تاثیر نہیں اور رنگ کے لحاظ سے بھی تاثیر نہیں تو اب اس کو پاک سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ وضو کر لیا جائے گا اب آپ کو اس حدیث سے اندازہ ہوا ہوگا یہ حدیث جو ساری میں پڑھ رہا ہوں سند کے لحاظ سے صحیح ہے اگر صرف لفظوں کے اوپر ڈٹ جائے بندہ ان المالہ انجوسو تو کہاں تک تباہ ہو جائے گا کتنی بڑی تباہی اس کے مقدر میں آ جائے گی کہ وہ ہر پلید چیز کو پاک سمجھنا شروع کر دے گا یہاں سند کو دیکھنا محض کام نہیں دے گا یہاں عملی صحت کو مانا جائے گا جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا اذا صح الحدیث فہوا مذہبی جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہوتا ہے مطلب کیا سند کے لحاظ سے بھی صحیح ثابت ہو جائے اور اس کے لحاظ سے عملی طور پر بھی صحیح ثابت ہو جائے تو اب وہ حدیث ہی مانی جائے گی وہ اس کے مقابلے میں کسی چیز کو نہیں مانا جائے گا یہاں تک کہ ضعیف حدیث کو بھی امام صاحب نے اپنے قیاس پر مقدم کر دیا ابن قیم نے اعلام الموقعین کے اندر پورا ایک باب لکھا ہے جس کے اندر وہ سارے مسائل ہیں کہ جہاں امام صاحب ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے ہیں اور اپنے قیاس کو روک کر ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں اب اس مقام پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اس کی امثلہ بہت زیادہ ہے بطور مثال میں نے ایک حدیث یہ پڑھی آپ کے سامنے کہ جس مقام پر حدیث کو حدیث مانتے ہوئے بھی ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی حقیقت کو کس کے کہنے پر مان لیا جائے کہ وہ تقابل کون کر دے گا اس طرح سارے علوم کو ملا کے نتیجہ کون نکالے گا اور روح کون نکال کے دے گا یہ ایک زمانہ تو تھا حدیثیں کٹی ہو رہی تھی اور تطبیق اور ان کو سامنے رکھ کر سب سے ایک ہی بات نکالنا یہ مجتحد کی شان ہے اس مقلد کے لئے اگر خود ایک نماز کا مسئلہ تحقیق کی ایک بات اس کو پڑھنا پڑتا کہ میں پورے نماز کے مسائل کی دلیل جانوں تو ساٹھ ستر سال کا ہو جاتا پھر اختلافات یاد کرتا پھر نماز پڑھنا شروع کرتا عمر گزر جاتی اور خائب و خاصر ہو جاتا یہ راہ تقلید ہے کہ جس نے بندے کو مختصر وقت میں عمل کی لائن کے قابل بنا دیا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور آیات میں ہمیں ترک تقلید کے لحاظ سے جو خرابیاں ہیں اس پر بھی بڑا مواد ملتا ہے جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا جو ہم جہنمی کیسے بنے کہنے لگے اگر ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو ہم جہنمی نہ بنتے کیوں بن گئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدد سے دہلوی رحمت اللہ علیہ اس مقام پر تفسیر عزیزے میں لکھتے ہیں کہ بیسے تو ایک ہی بات کافی تھی نسماؤ سن لیتے نہ کہ لو سمجھ لیتے ایک لفظ یہ آ جاتا کافی تھا تو کہتے ہیں اصل میں باتیں دو ہو رہی ہیں نسماؤ کسی کی سن کے تقلید کر لیتے نہ کہ لو خود یہ اصلاحیت ہوتی کہ ہم خود سوچ لیتے ہم نہ خود اجتحاد تک پہنچے اور نہ ہی ہم نے کسی کی تقلید کی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم گرتے گرتے اس مقام تک پہنچ گئے کہ جس سے آگے اور کوئی خسران کی وادی نہیں ہے انسان جب راہ تقلید سے تھوڑا ساتھتا ہے آغاز میں کچھ اچھا ہے ہٹتے 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 وہاں تک پہنچتا ہے کہ اس سے زیادہ آگے کوئی گہرا جہنم کا گڑا ہی نہیں ہے تجربہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو لوگ راہ تقلید سے ہٹے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا غلام احمد پرویز ہو یہ غیر تقلید کے درخت پہ لگنے والے کانٹے ہیں کیا انجام ہوا آگے پٹکتے گئے گرتے گئے اور آگے چلے گئے اور جو راہ تقلید پہ رہا اس کے گرد پہرا تھا قرآن و سنت کی تعلیمات کا اور اپنے آئیمہ کا وہ بدستور اپنی صحت پر قیم رہے اور یہ جو لوکنہ نسمہ او ناکلو یہ انداز ہے مرزا قادیانی وغیرہ جیسے لوگوں کا جور چھوڑ کے بڑے خطرہ ہے کہ چلتے چلتے مرتد ہو جائیں گے اور مرتد ہونے سے ایسی دہلیز تک پہنچ جائیں گے جہاں سوائے خلاقت کے اور چیز موجود نہیں ہوگی اور حدیث ایسا ہی میں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ جس وقت قبر کے اندر امتحان ہوتا ہے تو وہاں پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک شخص کا جواب یہ ہوگا لا دری ہاں لا دری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ یہ جواب دے گا تو فرشتے اس کو ماریں گے لا دریتا ولا تلیتا بخاری اور مسلم میں ہے لا دریتا تو نے خود آپ بھی غور نہ کیا ولا تلیتا اور کسی غور کرنے والے کی تقلید بھی تم نے نہ کی دونوں میں سے ایک کم تو کر لیتے یا خود مقام اجتحاد تک پہن جاتے یا پھر کسی مجتحد کی تقلید کر لیتے اور تم نے دونوں کام چھوڑ دیئے فَيُدْ رَبُ بِمَطَارِكْ مِنْ حَدِيدْ لوہے کے اتھوڑوں کے ساتھ اس کو مارا جائے گا کہ یہ جس وادی پر تم پہنچے ہو اس کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب دو کاموں میں سے ایک کام بھی طور میں موجود نہیں تھا اور تم زندگی اس طرح گزارتے رہے چلتے چلتے بھٹکتے بھٹکتے پہلے فقہا پر ادمی اعتماد کیا پھر محدثین پر بھی کر دیا پھر اہلِ قرآن بنا پھر قرآن پر بھی ادمی اعتماد کر دیا پھر وہ دہریہ بن گیا یہ ایک مسلسل گمراہی کی چین ہے جو ادمی تکلیس سے شروع ہوتی ہے اور جہنم کے گڑے میں جا کر ختم ہوتی ہے اللہ کا فضل ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ہمیں ایسی ہلاکتوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے ایسا پہرہ ہے درمیان میں ایمان اور تقویٰ کا اور ان آئیمہ کی تکلید کا کہ جو ایک اچ بھی آگے پیچھے قرآن و سنت سے نہیں جانے دیتے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے حسار میں بندے کو پوری زندگی کا راہی بنا دیتے ہیں محتشم سامین حضرات اس سلسلہ میں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے ہمارے ہاں جو ترکِ تقلید کا ایک رواد چلا تو تجربہ کی بات ہے جب یہ چلا تھا اس وقت اتنا خطرناک نہیں تھا خود یہ لوگ ماضی میں آغاز کے اندر اتنا عدب کرتے تھے آئیمہ کا اور اس قدر اتنی محبت تھی چلتے چلتے آج وہی لوگ ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں یہ وہ ایک فطری پراغرس ہے عدمِ تقلید کے اندر حلاکت کی کہ وہ ان کی اپنے آبا جو کچھ کہتے تھے آج وجی ان کا کہا ہوا چھوڑ گئے جہاں سے عدمِ تقلید کی روش نکلی تھی اس وقت کا ایک واقعہ یہ مولانا دعود غزنوی کی سمانِ عمری میں صفحہ نمبر 384 پر لکھا ہے کہ مولانا عبدالجبار غزنوی ان کا عمرت سر میں مدرسہ تھا مدرسہ غزنویہ تو وہاں ان کے مدرسہ میں ایک مولانا پڑھتے تھے جو عمرت سر کی تیلیاں والی مسجد کے خطیب تھے ان کا نام عبدالعی تھا مولانا عبدالجبار غزنوی صاحب کی کلاس میں ان کے اس شاگرد عبدالعی نے یہ کہہ دیا کہ ابو حنیفہ سے تو میں اچھا ہوں یہ لفظ ہے اس کے چونکہ یہ بڑے کا نام بھی یوں ہی لیتے ہیں جیسے چھوٹا بھائی ہوتا ہے ابو حنیفہ سے تو میں اچھا ہوں کیوں کہ انہیں صرف سترہ حدیثیں آتی تھیں اور مجھے تو ان سے کہیں زیادہ یاد ہیں لہٰذا ان سے میں اچھا ہوں اب آج یہ تو ہر چھوٹے موٹے کا وظیفہ بنا ہوا ہے یہ بات لیکن جب یہ شروع ہوا تھا گمراہی کا سلسلہ تو اس وقت تک ابھی ادایت کے آثار کافی باقی تھے عبدالجبار غزنوی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس نے اپنے شاگرد کو ڈانٹ کر مدرسہ سے نکال دیا تم کون ہوتے ہو کہ امام ابو حنیفہ سے برابری کرتے ہو اور کہتے ہیں ان کو صرف سترہ میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا اتنے گستاخ ہو تم نکال دیا اپنے درس سے لوگوں نے کہا کہ مولانا اتنا بڑا بھی جرم کیا تھا کہ وہ تعلیم سے معروم ہو گیا چاہیے تھا کچھ تھوڑی بہت اس کو زجر توبیخ کے بعد قبول کر لیتے تمہاران عبدالجبار غزنوی کہنے لگے مجھے خطرہ ہے کہ یہ شخص مرتد ہو جائے گا اب گواہ موجود ہیں ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ مدرسہ غزنویہ کا وہ مولمی وہ عبدالعلی نامی جو مسجد تیلیاں والا خطیب تھا ایک ہفتہ کے بعد قادیانی بن گیا جب وہ قادیانی بنا تو لوگوں نے آکے مولانا عبدالجبار غزنوی غیر مقلد جو خود تھے لیکن آغاز تھا ابھی عدب احترام اتنا باقی تھا کہ ان کی غیر سبرداشت نہیں ہو سکا کہ زمانے کا امام ہو اور ایک چھوٹی سی مسجد کا امام ان کو چیلنگ کرتا پھر نکالا پوچھا ان سے لوگوں نے کہ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا تھا غیب تو خدا جانتا ہے کہ یہ بندہ مرتد ہو جائے گا آپ کو کیسے پتا چل گیا تو کہنے لگے میں غیب تو نہیں جانتا لیکن ایک حدیث شریف سے مجھے یہ پتا چل گیا تھا کہ جس شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ پہ تنقید کی یہ دائنہ اسلام میں نہیں رہ سکے گا کیوں کہتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ خالق کائنات کا فرمان حدیث کچھ سی ہے من آدالی ولی کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس کو جنگ کا چیلنج کر رہا ہوں تو عبدالجبار حضروی کے یہ لفظ تھے کہ امام ابو حنیفہ بل یقین اللہ کے ولی ہیں اور اس بندے نے ان کی توہین کی ہے اور توہین کے بعد مجھے خطرہ تھا کہ کہیں اس کی پاداش میں ہم بھی نہ مارے جائیں میں نے اس واسطے اس کو اپنے مدرہ ساں سے نکال دیا ہے اور لوگوں تم نے دیکھ لیا کہ وہ بات سچی ہو گئی جس نے امام صاحب پہ تنقید کرنا شروع کی تھی کا پہ تنقید کی ہو وہ اس نے سنت پہ بھی کر دی وہ اس نے قرآن پہ بھی کر دی اور اس نے امام الانبیاء علیہ السلام پہ بھی کر دی اور یہ نتیجہ نکلا کہ مرتد ہو گیا یہ ایک چین ہے گمراہی کی جو اس وقت سے ہمیں واضح کر رہی ہے اور خطرناک جو تباہکاری ہیں ترک تکلید کی یہ سامنے آ رہی ہے اس واسطے انسان جتنا وہ محدود ہوتا ہے اور اپنے گد شریعت کے پہرے کو پکا کر لیتا ہے اتنی اس کے لئے رہنمائی زیادہ ہوتی ہے اور گمراہی سے بچتا جاتا ہے جب تھوڑا سا وہ پردہ اٹھاتا ہے کہ کوئی نہیں امام بھی تو بندی تھے ان کے مقابلے میں آتا ہے پھر محدودین کے مقابلے میں آ جاتا ہے پھر خود رسول اللہ اسلام کے مقابلے میں آ جاتا ہے اور یہ اس کی گمراہی کی آخری حد ہوتی ہے یہ ہیں ترک تکلید کی تباہکاریاں میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلال ہو تمام لوگوں کو انتباہکاریوں سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین